ارون کیجریوال نے اسطیفہ کی گھوشتہ کر کے رنگ بدلنے میں گرگٹ کو بھی مات دے دی ہے ارون کیجریوال نے یہ اسطیفہ کوئی اپنے مند سے نہیں دیا ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے سپریم کورٹ کا وہ دباؤ ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بیل تو دی جائے گی لیکن ارون کیجریوال مکہ منتر کے روپ میں کام نہیں کر سکیں گے تو پٹکہ تھا جب ہی لکھی گئی تھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ارون کیجریوال کتنے بڑے ڈرمے باج ہیں اور یہ نیا ان کا پولٹیکل ڈراما ہے جو الٹا ان کے اوپر پڑھنے والا ہے صاف طور پر یہ دیکھا جائے تو انہوں نے کوشش کری ہے ایک ایماندار وقتی بننے کی اور ان کو لگتا ہے کہ سہنوبوتی دلی کے لوگوں کی ان کو مل جائے گی لیکن وہ اس بات کو بھلڑے کہ دس سالوں میں دلی نے اب تک کہ اپنے فب سے برے دن دیکھے ہیں جس میں دلی میں جس طریقے کی اسفلتائیں ہوئیں ان کی پارٹی کوئی کام نہیں کر سکی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا دلی کے لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام نہیں ہوا تو وہ ارون کیجریوال کے لیے ایک بڑا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ارون کیجریوال تو اسطیفہ دیں گے منیس سشودیا کیا کریں گے سنجی سنگھ کیا کریں گے ستیندر چین کیا کریں گے اور جو بہت سارے بھشتہ دار کے آروپ جن لوگوں پر لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا کریں گے کھن ملا کر کے ارون کیجریوال نے جو پولٹیکل چال چلنے کی کوشش کی ہے ڈلی کی جنتہ اس کا معقول جواب دے گی اور کیجریوال جی کو پتا لگے گا کہ اپنے بھلائے ہوئے جال میں وہ سویم فس گئے ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں